اسلام علیکم میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں بہت سارے مزے کر رہے ہوں گے اور ساتھ میں پڑھائی کرنا مجھ بھولیے گا اوکے میرے پیارے بچوں یہ ہیں آپ کی رابعہ انٹی اور رابعہ انٹی آپ کو آج ایک بار پھر سے دہرائی کرائیں گی حرف علف کی جیسا کہ آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ حرف علف حروف تہجی کا پہلا حرف ہے حرف علف حروف تہجی کا پہلا حرف ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی پہلے دہرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی لکھائی کریں گے ٹھیک ہے تو کیا آپ سب تیار ہیں حرف علف کی لکھائی کے لیے شاباج تو پہلے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جی تو یہ ہے ہمارا حرف علف علف سے انار شاباج حرف علف سے انار اور حرف علف کی آواز ہے آ حرف علف کی کی آواز ہے حرف علف کی آواز ہے آ علف سے انار علف سے انگور علف سے انگور علف سے انار علف سے انار اور یہ کیا ہے یہ ہے حرف علف سے امرور آ امرود اب اس کی آواز نکالیے آ امرود علف کہتا ہے آ علف کیا کہتا ہے اس کی آواز کیا ہے علف کہتا ہے آ آ امرود آ امرود شاباش میرے پیچھے پیچھے دھوڑا آئیے آ انار آ انار آ انگور آ انگور آ انگور آ انار آ امرود شاباش تو میرے پیارے بچوں یہ ہے ہماری اردو کی کتاب اور میری کتاب کا نام ہے میری اردو کی ڈونٹ بک شاباش تو جیسا کہ آپ نے پہلا پیج کا کام کیا ہوگا صفحہ نمبر ایک کا کام کیا ہوگا حرف علف پر پینسل پھیری ہوگی اور یہاں سب بہت صاف سطرہ سب نے لکھا ہوگا اور یہاں آپ نے انگور میں رنگ بھرا ہوگا اور یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کام کریں گے آپ نے دن اور تاریخ ضرور لکھنی ہے تو کھولیے اپنا صفحہ نمبر دو جی ہاں صفحہ نمبر دو اب رابعہ انٹی آپ کو سکھائیں گی کہ حرف علف پر پینسل پھیڑنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دن لکھ دیں گے منگل اور یہ ہے ہماری تاریخ ٹھیک ہے چودہ جولائی دو ہزار بیس ٹھیک ہے اب ہم حرف علف پر پینسل پھیڑیں گے یہ لان نشان جو ہے یہ لان نکتہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے اور لائن کو تچ کرنا ہے تو ہمارا بن جائے گا حرف علف ہم اس لان نکتہ سے شروع کریں گے اور ختم کریں گے ہم اس لائن پر ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہمارا حرف علف حرف علف بھول بھول کے لکھنا ہے آپ نے حرف علف علف کہتا ہے آ علف کیا کہتا ہے علف کہتا ہے آ شاباش تو آپ سب نے کیا کرنا ہے اس طرح بہت ساری صاف سدری رائٹنگ کرنی ہے اسی طرح لکھنا ہے حرف آ حرف آ شاباش اس طرح آپ لکھتے جائیں گے حرف آ شاباش کیا کہیں گے آپ حرف آ آ علف علف کی آواز ہے آ علف کہتا ہے آ آ علف علف سے آ علف سے امرود علف سے امرود علف 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 اس طرح آپ نے پڑھ پڑھ کے لکھنا ہے علف اسی طرح آپ کہیں گے حرف علف شاباش برکل صاف سے ترح لکھنا ہے حرف علف یہ ہے حرف علف یہ کیا ہے یہ ہے حرف علف یہ کونسا حرف ہے یہ ہے حرف علف علف سے آنار علف سے امرود علف سے امرود علف سے امی شاباش اور کیا ہوتے ہیں علف سے آپ سب نے آج گھر میں جتنی بھی باتیں آپ کرتے ہیں جو بھی کچھ بولتے ہیں تو آپ نے بہت غور کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا لفظ بول رہے ہیں جس میں آ کی آواز آتی ہے تو آپ سب نے مجھے وہ آ کی آواز بتانی ہے آ امرود آ انار آ انگور آ گرف علیف کی آواز ہے آ آ شاہ باش یہاں ہماری کام مکمل ہوا اسی طرح اپنے سب نے اسی طرح صاف سطرہ کام کر کے رابعہ انٹی کو بھیجنا ہے پلیز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہاں تک حرف علیف کی لکھائی سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور حرف علیف کی لکھائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ